بسم اللہ الرحمن الرحیم شمال کشمیر کے جلہ کپارہ میں پرفانی تودے گرانے سے فسے چودہ مسافروں کو بچا لیا گیا شبانہ درجہ حرارت میں معمولی بہتری چوبیر جنوری تک موسمی سورتیال جو کی تو رہنے کا امکان مرکز شہر سری نگر میں مشکوک بیگز سے فیلی سراسنگی حکومت کشمیر پریس کلب کو عمارت واپس کرے گلام حسن میر تو ناظرین یہ تھی دن بر کی اہم خبر ہے اب آپ کو سیدھے لے چلتے جمہو کے ہمارے نمائن جرہاہی گناہی کے پاس راہل آج جمہو میں دن بر صورتیال کیا کچھ رہا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیجئے جی ظہور بالکل جس طریقے سے اگر ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آج جمہو میں کیا کچھ خاص رہا تو شروعات کریں گے سب سے پہلے بڑی خبر جو ہے وہ کووڈ کے حوالے سے جہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے جہاں پر اوپی ڈی بند ہو چکے ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ڈاکٹرز نہیں بیٹھ رہے اور کہیں نہ کہیں اوپی ڈی جو ہے وہ سیوا جو ہے وہ بند کر دی گئے اور لوگوں کو کافی پریشانی کا سبب بن چکا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آج نیشنل ہائیوے جمہو سرنگر جہاں پر آج چھوٹی گاڑیوں کو جو ہے وہ چلنے کی اجازت ملی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں پر جو ہے گسکلن ہونے کی وجہ سے پسی گرانے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر ٹریفک مومنٹس کو بند کر دیا گیا تھا لیکن آج ایک بار پھر جو ہے وہ ٹریفک مومنٹس کے لیے جو ہے وہ سڑک کو کھولا گیا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں راجوری کے بدل ایلیا ایریا کی جہاں پر ایک نابالگا کے ساتھ شیٹ چھاڑ اور زیادتی کا معاملہ سامنے آیا جہاں پر پولیس نے معاملہ درج کر کے تحقیقات جو ہے وہ شروع کر دی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو دیر رات راجوری میں جس طریقے سے کل دن میں ہی ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ کل زیلا راجوری میں تین الگ الگ حادثات میں پانچ لوگوں کی موت ہوئی اور وہیں پر آج جو تین لوگ حادثے کا شکار ہوئے تھے جو ٹیپ پر دیر رات ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کو بھی لے کر آج محکمہ ٹریفک کے اگر ہم بات کریں تو سختی سے نپٹا گیا ہے ڈرائیورز کے ساتھ اور تمام ٹریفک قوانین کو جو ہے وہ فالو کرنے کی درخواست بھی کی گئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آج کووڈ کے حوالے سے جس طریقے سے سکول اور کالجز بند ہیں اور وہیں پر اے بی پی جو ہے اکھل بھارتے پریشید جو ہیں انہوں نے اے بی بی پی جو ہیں سٹوڈنٹس نے جو ہے احتجاجی دھرنا دیا جمعوں کے اندروں ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ جن لوگوں جن بچوں کو کووڈ پوزیٹیو بھی ہے ان کو بھی جو ہے وہ امتحان کے اس مرحلے میں داخل ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے حالانکہ کچھ بچے ایسے ہیں جو پوزیٹیو ہیں کچھ ایسے ہیں جو بیمار ہیں جن کے اندر کچھ ایسے سمٹمز پائے جا رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو انتظامیہ کے طرف سے ان کو اگزام کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک تشویش کن بات ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو جمعوں میں ہی آج جو ہے ڈوگرا فرنٹ نے احتجاج کیا اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جتنی بھی سرکاری زمینیں ان کو واپس لیا جائے اور کہیں نہ کہیں یہ بڑے پریشاری کا سبب بن چکا ہے ڈوگرا فرنٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکاری زمینوں پر جو لوگ قابض ہیں ان کو کھالی کرا کر سرکار کو اپنی زمینیں جو ہیں وہ اپنے قبضے میں لینی چاہیے جی زہور تو ناظرین یہ تھی جمعوں سے راہل اب آپ کو سیدھی لے چلتے ہیں وادی کشمیر کے ہمارے نمائنی محمد عامر کے پاس آمیر آج وادی کشمیر میں دن بر صورتحال کیا کچھ رہا ہمیں تفصیلات سے آگا کیجئے جی زہور وادی کشمیر کی آج دن بر کی کیا صورتحال رہی ہم ناظرین کو ضرور آگا کرے گے سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ آج وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں یومی جمہوریہ کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اگر ہم مرکزی شہر سرینگر کی بات کرے گے تو وہاں پہ بھی آج گاڑیوں کے ساتھ ساتھ عام افرادوں پائدل چلنے والے افرادوں کی چاکیں کی گئی ہے ایک اور خبر جسے ہم ناظرین کو آگا کرے گے آج شمالی کشمیر کے بارہ ملہ میں ایک پولیس کونسٹیبل کی موت واقع ہو چکی ہے دل کا دورہ پڑھنے سے جی ہاں بارہ ملہ کے شیری علاقے میں ایک پولیس کونسٹیبل کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے واقع ہو چکی ہے تاہم اس کی شناکت روپ سنگھ کے بطور ہوئی ہے جس کا تعلق جمعوں سے تھا ناظرین محترم ایک اور خبر سے آپ کو آگا کرے گے آج صبح مرکزی شہر سرین اگر کے کمرواری علاقے میں پولیس نے ایک مشکوک بیگ کو پایا ہے اس کے بعد پولیس نے ٹرافک کو روکا اور بم ڈسپوزل سکارٹ کو وہاں پہ بلایا گیا ہے تاہم اس بیگ کی تلاشی کرنے کے بعد وہاں سے کوئی نقصان دیا مواد نہیں نکلا ہے پولیس کو اس لئے شک ہوا کیونکہ دو جن پہلے خجبازار سرین اگر میں ایک بیگ میں گرینیڈ پایا گیا جسے اس وقت پولیس نے ناکارا بنایا تھا ایک اور خبر شمالی کشمیر کے کفوارہ سے آئی ہے جہاں پہ دو برپنی تودہ گرنے کی وجہ سے چودہ افراد فسے ہوئے تھے اس کے بعد آرمی کا ایولانچ رسٹیو ٹیم پہنچا انہوں نے اسے ان چودہ افرادوں کو وہاں سے نکالا ہے ان چودہ افرادوں میں ایک خاتون ایک بچہ اور ایک دل کا مریض بھی شامل تھا بچاؤ کاروائی کے بعد انہوں نے آرمی کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کیا ہے شام گئے زلکلگام میں لائٹ انٹینسٹی بلاشت ہوا ہے جس کے بعد علاقے میں تشویش پائدہ ہوئی ہے تاہم سیکیورٹی فورسز اور پولیس وہاں پہ پہ پہنچی اور پورے علاقے کو محسرے میں لیا گیا ہے تو ناظرین نے تھی جمعہ سے رائل اور وادی کشمیر سے محمد آمیر جنہوں نے جمعہ کشمیر کے تازہ تھرین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا اب ہمیں دیجئے اجازت اس وادی کے ساتھ ہم کریں گے امام کی بات ہوں دیں گے سچائی کا ساتھ وانی مشرب کے ساتھ میں زہر لولا بھی کشمی کراؤن کی لئے راکیٹ سرز ایسلنس پرے پورا سرینگر offers coaching for 1112 arts and commerce all subjects with valley's top faculty on board visit راکیٹ سرز ایسلنس پرے پورا سرینگر call on 962-888-333 9469-888-333